بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے مالکِ عرض و سما ربِ کریم مسکرہ دیتا ہے یعنی ان کاموں سے اللہ تعالیٰ کو حسی آتی ہے اور یہ حسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شایانِ شان ہوتی ہے ناظرینِ کرام حدیثِ مبارکہ ہے کہ تین مواقع ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کو حسی آتی ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے سورہ بکرہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے بھی محبت نہیں رکھتا سورہ نساء میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا اسی طرح سورہ نساء میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ دغاباز گنہگار اللہ کو ناپسند ہے سورہ مائدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا اسی طرح سورہ انام میں آیا ہے کہ یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورہ انفال میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والا اور ناشکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسندنے سورہ قصص میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کر اب آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جس میں بتایا گیا کہ تین موقعوں پر رب زلجلال مسکرا دیتا ہے نمبر ایک میدان حج میں کہ جب مسلمان ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑی ہوئی بال بکھرے ہوئے نہ خون بڑھے ہوئے نہ خوشبو نہ زیب و زینت بس مسلمان راہ خدا میں سب کچھ بھول کر لبیک کی صدا دیتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی گھر بار بیوی بچے چھوڑے وطن کو خیر آباد کہا اور فقیروں کی طرح یہاں بے وطن ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھ سے محبت میں اپنا سب کو چھوڑ دیا تو میں ان کو بدلے میں ان سب کی مغفرت فرماتا ہوں اب میری کریمی درجہ کمال پر ہے اور مسکراتے ہوئے سب کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کو مسکرات سے تعبیر کیا گیا اسی طرح اگر حاج کی بات کی جائے تو حاج فرض ہونے کے آٹھ شرائط ہیں جب تک وہ نہ ہو حاج فرض نہیں ہوتا نمبر ایک اسلام یعنی حاج صرف مسلمان پر فرض ہے اور وہ ہی کر سکتا ہے اگر مسلمان صاحب استطاعت تھا اور حاج نہ کیا پھر غریب ہو گیا تب بھی اس پر حاج کی فرضیت باقی رہے گی نمبر دو دارالحرب یعنی ایسا علاقہ جہاں جنگ چھڑی ہوئی ہو اور باقی شرائط پوری ہو اور اس شخص کو علم ہو کہ حاج اسلام میں فرض ہے تو اس پر لازم آتا ہے کہ وہ جنگ چھوڑ کر حاج کی ادائیگی کرے نمبر تین بلوغت حاج صرف بالک پر فرض ہے اگر نابالک صاحب مال ہے تب بھی اس پر حاج فرض نہیں اگر وہ حاج کر بھی لے تو یہ حاج نفلی حاج ہوگا یعنی بالک ہونے پر اس پر حاج کرنا فرض ہوگا نمبر چار اکل من حاج صرف آقل مرد و عورت پر فرض ہے مجنون یا دیوانے پر نہیں اسی طرح غلام یا باندھی پر حاج فرض نہیں اور اگر وہ حاج کرے تو یہ نفلی حاج ہوگا کسی غلام کو مالک نے آزاد کر دیا اگر اب وہ حاج کی باقی شرائط پر پورا اترتا ہے تو اس پر حاج فرض ہوگا کیونکہ اب وہ آزاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حاج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں وفات پا گیا تو اس کے نام اعمال میں روز قیامت تک حاج کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح جو عمرہ کی نیت سے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے نام اعمال میں عمرہ کا جر لکھ دیا جاتا ہے دوسرا موقع کہ جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑتے ہیں کہ پہلی صفح میں نماز کی جگہ ملے ہر کوئی کوشش میں ہے کہ صفح اللہ کی برکات سمیٹ لے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پر جھگڑ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ہسی آتی ہے کہ یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں اور ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہے یہ سب خدا واحد کی محبت میں ہو رہا ہے پاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق ٹھہرے اس بات سے رب کریم کو ہسی آتی ہے تیسرا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خامد اور بیوی سو رہے ہوں اور رات کو شوہر کی آنکھ کھل جائے اور اس کا جی چاہے کہ وہ تحجد ادا کرے اور اٹھ کر بیوی کے موں پر پانی کے چھینٹے مارے اور بیوی ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھے اور کہے کہ کیا مسئیبت آئی ہے اور خامد کہے کہ دو رکت نماز تحجد پڑھ لو تحجد کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ہسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوب بیوی ہے اسی کے پاس لیٹی ہے اور شوہر اس کو اٹھا دیتا ہے اور وہ یہ سن کر کہ خامد اسے تحجد پڑھنے کے لئے اٹھا رہا ہے اور وہ خوش ہو کر کہے کہ اللہ نے اسے تحجد پڑھنے کی توفیق اتا کی اور وہ شوہر کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اسے بروقت اٹھا دیا یا بیوی نے شوہر کے موں پر چھینٹے مار دیئے کہ دو رکت تحجد ادا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں باتیں بہت پسند ہے اور ان باتوں سے رب تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں یہ سب باتیں رب زلجلال کو اس لئے بھی پسند ہیں کہ جو شخص آدھی رات کو اٹھتا ہے تو اس میں دکھلاوہ نہیں ہوتا کہ دیکھو میں عابد و زہد ہوں کیونکہ اس وقت اسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر مسکراتا ہے کہ یہ بندہ خالص سے تن میری محبت میں ایسا کر رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں کہ جتنا عشرہ زلحجہ میں عبادت کرنا اللہ کو محبوب ہے عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کی قیام کے برابر ہے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور نئے کامال کی توفیق عطا فرمائے آمین جا رب العالمین